اسلام علیکم میں ہوں عدیل امتازار آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن کیا آپ نے سوچا ہے کہ سورج کی بھی ایٹموسفیر ہو سکتی ہے جس طرح ہماری زمین کی ایک تیہ ہے ایک ایٹموسفیر ہے کیا سورج کی ایٹموسفیر ہو سکتی ہے اور کیا یہی ایٹموسفیر ہمیں خلا سے آنے والی بہت بڑی چیزوں سے بچا رہی ہے آج اس ویڈیو میں ہم اس ایٹموسفیر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جسے ہیلیو سفیر کہا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ ہمیں گلیکٹک سٹارمز اور ریڈییشن سے بچاتی ہے لیکن ہیلیو سفیر کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو خلا کے ڈسٹنسز کے بارے میں بتانا ضروری ہے خلا میں زمینی فاصلے ناپنے کے لیے جو یونٹ استعمال کیا جاتے ہیں کلومیٹرز میل یہ تو چل نہیں سکتے ہیں اس لیے خلا کے لیے ہم سپیشل مختلف قسم کے یونٹس بناتے ہیں ان میں سے ایک یونٹ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جسے ایسٹرونومیکل یونٹ کہا جاتا ہے ایسٹرونومیکل یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ سورت سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ایک ایسٹرونومیکل یونٹ ہے جس کی ویلیو ہے ایک سو پچاس میلین کلومیٹرز تو اگر زمین تک سورت سے لے کر زمین تک ایک ای یو ہے تو وینس پوائنٹ سیون ای یو ہے مرکری ایک سے کم پوائنٹ فور ای یو ہے اگر ہم دور کے سیاروں کی طرف چلے جائیں جوپیٹر فائی پوائنٹ ٹو ای یو سیٹر نائن پوائنٹ فائی ای یو اور اگر میں پلوٹو کی طرف چلا جاؤں جو کہ ایک ڈاف پلانٹ ہے وہ تقریباً 39.540 ای یو ہے یہ ڈسٹنس بتانے کے مقصد یہ تھا کہ آگے جا کر جب ہم اس تیہ کو ڈسکس کریں گے تو ہم یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ یہ تیہ کتنی بڑی ہے لیکن سوال جو سائنس دانوں کو بہت پریشان کر رہا تھا پچھلی صدی میں وہ یہ تھا کہ کیا سورج کی بھی ایٹماسفیر ہے سورج کی بھی کوئی وینڈ ہے میں آپ کو ایک ایگزیمپل کے طور پر ایک پرندہ دکھا رہا ہوں اس پرندے کی دو دوم ہیں سائنس دان جب اس سوال کا جواب ڈھون رہے تھے تو انہیں ایک اور سوال بھی تنگ کر رہا تھا اور وہ سوال آتا تھا کومیٹ سے کیونکہ جب بھی ایک کومیٹ اگر آپ کو کومیٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو کومیٹ ایک آئی سی راک ہوتی ہے جو کہ سپیس میں موف کرتی ہے عموماً کومیٹ ہماری سولر سسٹم کی باؤنڈری سے آتی ہے جسے ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں یہ آئی سی راک جب سورج کی طرف آتی ہے اس کی دو دومیں ہوتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ پرندہ دکھایا ہے جس کی دو دومیں ہیں ایک دوم جسے گیس ٹیل کہا جاتا ہے یا آئیون ٹیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گیس کی بنی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دوسری دوم آئیس وارٹر ویپرز اس کی ڈسٹ کی ان کی بنی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ڈسٹ ٹیل بھی دکھا رہا ہوں اور آپ کو آئیون ٹیل بھی دکھا رہا ہوں اور بیچ میں اس کا نیوکلیس ہے تو باڈی اس کی آئیس کی بنی ہوئی ہے جب یہ سورج کے پاس آتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ڈسٹ ٹیل تو بالکل اسی طریقے سے بہیو کرتی تھی جس طریقے سے اس کی ٹراجیکٹری چل رہی ہوتی تھی لیکن جو اس کی گیس ٹیل ہوتی تھی وہ ہمیشہ سورج کے اپوزٹ سائیٹ میں اپنے آپ کو الائن کرتی تھی میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیس ٹیل ہے وہ جیسے جیسے آپ سورج کے پاس آ رہے ہیں وہ اس کے اپوزٹ سائیٹ پر چلتی جا رہی ہے تو اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ آخر کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ گیس ٹیل اپوزٹ سائیٹ پر جا رہی ہے اور پھر ہمیں پتا چلا کہ اس کی وجہ سورج سے آنے والی ونڈز ہیں جنہیں سولر ونڈ کہا جاتا ہے جی ہاں سپیس میں ونڈ بھی موجود ہوتی ہے اور ہمارے سورج سے سولر ونڈز نکر رہے ہوتی ہیں سورج کی ایٹموسفیر ہوتی ہے اس ایٹموسفیر کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو سپیشل گلاسز کے ذریعے یا تصویر کے ذریعے سورج گرہن کو دیکھنا پڑے گا جب چاند سورج کے سامنے آتا ہے تو آپ کو ایک شیڈو نظر آتا ہے یہ شیڈو سورج کی ایٹموسفیر ہے سن کی ایٹموسفیر کو ہم کرونا کہتے ہیں اور یہ سپر ہیٹڈ گیسز سے مل کر بنی ہوتی ہے اس میں پلازما موجود ہوتا ہے جو ایجیکٹ ہوتا ہے اور چارج پارٹیکلز سولر ونڈ کی شکل میں دور دور تک پھیل جاتے ہیں ان پارٹیکلز کو جو کہ سولر ونڈ کو بناتے ہیں ان پارٹیکلز کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ حفاظت بھی ہوتی ہے میں آپ کو اس پورے پروسیس کو سمجھانے کے لیے ایک مکنہ تیس کی مدد لوں گا آپ مکنہ تیس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو الیکٹرک فیلڈ نظر آ رہی ہے اس کی لائنز نظر آ رہی ہیں الیکٹرک فیلڈ کی لائنز جب آپ نورتھ اور ساؤتھ پول کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو ایک ڈی کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن جب آپ ان پولز کی سائٹس پر دیکھتے ہیں تو وہ باہر کی طرف نکلتی نظر آ رہی ہیں یہ وہ جگہ ہیں یعنی نورتھ اور سائی پول کے باہر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چارج پارٹیکل سورج سے اسکیپ کر سکتے ہیں تو سورج بھی ایک میگنٹ کی طرح ہے اور بلکل میگنٹک فیلڈ رکھتا ہے اس میگنٹک فیلڈ کی وجہ سے اس کے ٹیمپریچرز بہت بڑھ جاتے ہیں آپ کو بعض اوقات سورج پر کالے دھبے بھی نظر آتے ہیں جو کہ ان میگنٹک فیلڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور آپ کو بہت سے ایسے سولر فلیرز بھی نظر آتے ہیں آپ کو پورے کی پوری لپس نظر آتے ہیں جو کہ ان میگنٹک فیلڈ کی وجہ سے پروڈیوز ہو رہی ہوتے ہیں تو سورج کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورج سے انرجی ریڈیئٹ ہو رہی ہے اور وہ انرجی ان چارج پارٹیکلز کی نکلنے کی وجہ سے ریڈیئٹ ہو رہی ہے تو چارج پارٹیکلز ہیں میں نے یہ بھی بتا دیا کہ سورج ایٹموسفیر رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سولر وینڈز بھی دیتا ہے یہ سولر وینڈز اب باہر کی طرف ٹریول کرتی ہیں سولر سسٹم میں باہر کی طرف جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے واش بیسن کی ایک ایگزیمپل لیجیے جہاں پر آپ نے ٹیپ نل اوپر سے کھول دیا تو کیا ہوگا کہ پانی ایک ہلکہ بنائے گا ایک سرکل بنائے گا اگر پانی آہستہ آہستہ اس ٹپ میں اس سنک میں جمع ہوتا جا رہا ہے تو اب جو پانی موجود ہے وہ اندر کی طرف آنے کی کوشش کرے گا لیکن کیونکہ اوپر سے پانی نیچے ڈر رہا ایک سورس ہے تو وہ جو پانی ہے وہ باہر کی طرف ان کو فورس کرے گا تو ایک آپ کے بس ٹربولنٹ باؤنڈری آ جائے گی باہر کی طرف باؤنڈری بن جائے گی جو باہر پانی ہے وہ اندر کی طرف آنے کی کوشش کر رہا اور جو اندر پانی گر رہا ہے وہ باہر کی طرف جانے کی کوشش کر رہا بلکل اسی طریقے سے اس پانی کے نل کو آپ موڈل کیجئے سورت سے تو سورت سے جو پارٹیکل آ رہے ہیں چارچ پارٹیکل آ رہے ہیں وہ باہر کی طرف نکر رہے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو سولر سسٹم کے باہر موجود ہے اور وہ اندر کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے سولر سسٹم کے گرد ایک ببل بنا ہوا ہے ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ میں آپ کو اس تصویر میں دکھا رہا ہوں اور اس ببل کو ہم ہیلیو سفیر کہتے ہیں ہیلیو سفیر کا اگر آپ سائز جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ سورت سے لے کر پلوٹو تک تقریباً چالیس ایسٹرانومیکل یونٹ ڈسٹنس تھا ہیلیو سفیر ایک سو بیس ایسٹرانومیکل یونٹ یعنی اس سے تین گناہ اگر آپ آگے چلے جائیں تو ایک سو بیس ایسٹرانومیکل یونٹ پر موجود ہے تو یہ تو آپ کو میں نے اس کا ڈسٹنس بتا دیا ہے یہ ایک بہت بڑا مسٹیریس ببل ہے جس کے بارے میں ابھی بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ببل ہمیں یہ لگتا ہے سورج کی ایٹموسفیر کی وجہ سے بنتا ہے سولر ونڈز کی وجہ سے بنتا ہے جب سولر ونڈز چلتی ہیں کیونکہ سورج ایک تھرمو نوکلئر فائر بال ہے جو کہ ہر وقت سولر پارٹیکلز کو ایجیکٹ کرتا رہتا ہے اگر آپ ہیلیو سفیر کو دیکھیں تو ایک طرح سے سورج کے پارٹیکلز آ رہے ہیں جو کہ اندر سے آ رہے ہیں اور باہر سے ہمارے پاس انٹر سٹیلر ونڈز ہیں کیونکہ باہر بھی تو سولر سسٹم موجود ہیں سورج موجود ہے ڈسٹ موجود ہے تو باہر سے بھی ونڈز چل رہی ہیں جسے انٹر سٹیلر ونڈز کہا جاتا ہے تو جو ایج ہے اس ایج پر انٹر سٹیلر ونڈز اور ان کی سٹرنٹ اور جو سولر ونڈز ہیں جو کہ سورج سے پیدا ہو رہی ہیں ان کی سٹرنٹ آپس میں برابر ہو جاتی ہے اس وجہ سے ایک ہلکہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم ہیلیو سفیر کا گیا جاتا ہے اور تقریباً تمام سٹارز ہیلیو سفیرز رکھتے ہیں جتنے بھی سولر سسٹم ہیں وہ بھی ہیلیو سفیرز رکھتے ہیں تو ہیلیو سفیرز میں آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی سب سے پہلے آپ کو ترمینل شاک ایک جگہ پر لکھا ہوا نظر آئے گا اور ترمینل شاک کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سولر ونڈز جب ٹریول کرتی ہیں تو وہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہیں باہر کی طرف لیکن یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سولر ونڈز کی جو ویلوسٹی ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے کام ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو ایک ببل بنتا ہوا نظر آئے گا اسی طریقے سے اگر ہم ہیلیو سفیر کے اور حصوں کو دیکھیں تو ہمیں ایک ہیلیو شیط بھی نظر آئے گی یہاں پر میں آپ کو ہیلیو شیط بھی دکھا رہا ہوں تو ہیلیو شیط وہ جگہ ہے جہاں پر سولر ونڈز سورج کی سولر ونڈز انٹریکٹ کرتی ہیں انٹر سٹیلر ونڈز سے اور یہاں پر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک آپ کو ترمینیشن شاک نظر آ رہا ہے جو کہ انٹرنل بانڈری ہے اس ہیلیو سفیر کی اور یہاں پر آپ کو ہیلیو پاوس بھی نظر آ رہا ہے جو کہ اس کی باہر کی بانڈری ہے جو کہ ڈریکٹلی انٹریکٹ کر رہا ہے انٹر گلیکٹک سولر ونڈز سے انٹر سٹیلر ونڈز سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا سولر سسٹم موف کر رہا ہے سپیس میں موف کر رہا ہے تو آپ کو یہاں پر باو شاک بھی ویو مر رہی ہے باو شاک ویو ایسی ہوتی ہے جس طرح کشتی پانی میں ٹریول کرتی ہے تو آپ کو پانی کی لہریں نظر آتی ہیں جو کہ وی شیپ میں پیچھے کی طرف جاتی ہیں اسی طریقے سے جب ہمارے پاس انٹر سٹیلر ونڈز آ رہی ہیں تو اس میں سے ہمارا سولر سسٹم جب آگے کی طرف موف کرتا ہے تو آپ کو اس کے سامنے باو شاک نظر آ رہا ہے جو کہ ایک شاک ویو ہے سمپل اگر آپ کہا جائے تو ایک شاک ویو ہے اور اب ہم آتے ہیں اس سے بھی آگے تو ہم ہیلیو سفیر کو ڈسکس کر چکے ہیں ہم دیکھ چکے کہ اس کے انٹرنل باوڈی ہوتی ہے اس کی ایکٹرنل باوڈی ہوتی ہے اور جب وہ ٹریول کرتا ہے تو ایک شاک ویو پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کی جتنی بھی ایٹموسفیر ہے وہ سولر ونڈز سے آتی ہے لیکن جب ہم ہیلیو سفیر سے باہر نکلتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں آٹ کلاوڈ کی طرف جو کہ کومیٹس کا ایک جگہ ہے جہاں سے کومیٹس آتے ہیں جہاں سے آئی سی راکس آتی ہیں اور آٹ کلاوڈ کے بعد پھر آپ کے پاس آپ کے پروسی سولر سسٹم شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم سورج سے شروع ہوئے تھے وان ایسٹرانومیکل یونٹ پر ارث پر آئے تھرٹی 9.5 یا 40 ایسٹرانومیکل یونٹ پر ہم پلوٹو پر آئے پھر ہم 100 ایسٹرانومیکل یونٹ پر اور 100 سے لے کر 120 ایسٹرانومیکل یونٹ تک ہم ہیلیو سفیر میں آئے یہاں پر آپ کو ہیلیو پاؤز بھی نظر آ رہا جو کہ ایج ہے باؤنڈری ہے ہیلیو سفیر کی اور آپ کو ٹرمینیشن شاک نظر آ رہا جو کہ اس کے اندر کا حصہ تو ایک اندر کا حصہ ہے ہیلیو سفیر کا اور ایک باہر کا حصہ ہے اس کے بیچ میں ہیلیو سفیر ہے اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آٹ کلاوڈ کی طرف جو کہ تقریبا 1000 ایسٹرانومیکل یونٹ سے شروع ہوتا ہے اور 100000 ایسٹرانومیکل یونٹ کی طرف جاتا ہے اتنی بڑی ویٹت ہے اس کی کتنا بڑی ویٹت رکھتا ہے یعنی ہمارے سولر سسٹم سے تو بہت بڑا ہے اگر آپ اس کی ویٹت دیکھیں اور پھر ہمارے پاس ہمارے نیبرنگ سٹارز آتے ہیں جس میں الفا سنٹوری ہے اور ہم سپیس کی طرف نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سولر سسٹم سے باہر نکلنا ہے اور ہم نے گلیکسی کو اور کائنات کے سٹرکچر کو دیکھنا ہے اس لیے ہمیں ایسے یونٹ کی ضرورت ہے فاصلوں کی جو کہ اتنے بڑے بڑے ڈسٹنسز کو میر کر سکیں میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ایسٹرانومیکل یونٹس میں جس میں ہم نے سولر سسٹم کے ڈسٹنسز کو دیکھا تھا میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو سورج سے لے کر زمین تک ایک اییو ایک ایسٹرانومیکل یونٹ نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو پلوٹو چالیس ایسٹرانومیکل یونٹ میں موجود ہیں ہم اپنی سولر سسٹم کی جو اینڈ پوائنٹ ہے جسے ہیلیو سفیر کہا جاتا ہے اس کی طرف دیکھیں جو ایک خال ہے اس کے گرد وہ سو ایسٹرانومیکل یونٹ پر موجود ہے اور اس کے بعد ایک اوٹ کلاوڈ ہے ہمارے سولر سسٹم کے گرد جو کہ تقریباً سو ہزار ایسٹرانومیکل یونٹ پر موجود ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی سو ہزار کتنی جلدی یہ یونٹس چھوٹے پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو میگنیچیوڈ ہے ڈسٹنس کے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اگر ایک سٹار تک سو ہزار ایسٹرانومیکل یونٹ کی ضرورت ہے تو جب ہم بہت دور کے گلیکسیز کی بات کریں گے تو وہاں پر تو یہ یونٹس اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگا اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں نئے یونٹس کی ضرورت ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انٹر سٹیلر ونٹس کی طرف جا رہے ہیں تو انٹر سٹیلر میڈیم جو کہ ہیلیو سفیر کے باہر شروع ہو جاتا ہے اس میں زیادہ تر ہمیں ہیلیم اور ہائیڈوجن گیس ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ریڈیئیشنز بھی ملتی ہیں ہمیں سپر نوبا ملتے ہیں ان سے نکلتی ہوئی ریڈیئیشنز ملتی ہیں جو کہ بڑی تیزی سے ہمارے سولر سسٹم کی طرف آتی ہیں اور ہیلیو سفیر انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے سولر سسٹم کو ان تفانوں سے ان سپیس کے تفانوں سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کی ریڈیئیشن سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا سولر سسٹم ہر وقت موف کر رہا ہوتا ہے سپیس میں اور وہ کیوں موف کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سپر میسیو بلیک ہول جو کہ ملکی وے کے بیچ میں موجود ہے جسے سیجیٹیریس اے سٹار کہا جاتا ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے اس لیے ہمارا سولر سسٹم ہر وقت موف کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک باؤ ویو بنا رہا ہوتا ہے ایک ایسی ویو جو کہ عموماً طلاب میں سمندروں میں تیرتی ہوئی کشتیاں بناتی ہیں میں آپ کو یہاں پر سولر سسٹم کی باؤ ویو بھی دکھا رہا ہوں اور یہاں پر کشتی کی باؤ ویو بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان میں سیمیلیریٹی ہے کہ سولر سسٹم جہاں جہاں سے موف کرتے ہیں صرف ہمارا سولر سسٹم ہی نہیں باقی سولر سسٹم بھی جہاں جہاں سے موف کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ہمیں انٹر سٹیلر جو میڈیم ہے اس میں باؤ ویو بنتی ہوئی بلکل ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے پانی میں تیرتی ہوئی کشتی تو یہ ایک بہت مزے کی اور بہت زبردست انیلوجی تھی جو مجھے بڑی پسند آئی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے بھی کافی آسانی ہوگی ہم جو جو ٹیلیسکوپ میں ترقی کرتے گئے ہم دور کی چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں اب ہم دور کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کے لئے یونٹس بھی ہونے چاہیے اس وقت ہم تین یونٹس میں کھیر رہے ہیں ایک یونٹ ایسٹرونومیکل یونٹ ہے جو سورج سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے ایک چھوٹا یونٹ اسے لونر ڈسٹنس کا جاتا ہے وہ زمین سے چاند تک کا فاصلہ اگر اس میں میرمن شروع کر دی تو بلکل ہی برے حالات ہو جائیں گے لیکن اب ہمیں ایک بڑے یونٹ کی ضرورت ہے اور وہ یونٹ ہے لائٹ ٹائم جی ہاں روشنی ایک محدود وقت میں کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے اسے لائٹ ٹائم کہا جاتا ہے ایک فکسٹ پیریڈ آف ٹائم میں روشنی کتنا فاصلہ کرتی ہے اگر روشنی کی رفتار کو دیکھا جائے تو وہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل تیہ کرتی ہے ایک سیکنڈ میں تو یہ ایک لائٹ سیکنڈ بنتا ہے یونٹ اگر ہم منٹس کی بات کر لیں تو اس کو سمجھانے کے لیے کیونکہ اس کی فگرز تو بہت بڑی ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ روشنی سورج سے زمین تک آٹھ اشاریہ تین لائٹ منٹس میں پہنچ جاتی تو جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ آٹھ اشاریہ تین لائٹ منٹ پرانا ہوتا ہے یعنی ہم آٹھ منٹ پرانا سورج دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم جوپیٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ڈسٹنس ہے سورج سے لے کر جوپیٹر کا وہ فورٹی تھری پوائنٹ ٹو لائٹ منٹس ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یونٹ بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس جو فاصلوں کے میگنیچوڈ ہیں جو نمبرز جن میں ہم فاصلوں کو ریپریزنٹ کریں وہ کتنے چھوٹے ہو گئے ون لائٹ ڈے کی اگر بات کی جائے تو وہ سولہ اشاریہ ایک بلین مائلز پر مشتمل ہوتا ہے یعنی سورج سے لے کر روشنی جتنی دیر میں یعنی ایک دن میں جتنا فاصلہ تائے کرتی ہے اسے ون لائٹ ڈے کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور یونٹ ہوتا ہے ون لائٹ ڈیر جس میں روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ایک سال میں پہنچتی ہے یعنی ایک سال میں کتنی دور تک روشنی پہنچتی ہے اس پورے ڈسٹنس کو ہم ون لائٹ ڈیر کہتے ہیں ون لائٹ ڈیر جو میں نے آپ کو بتایا اس میں اگر مائلز کی طرف چاہے ہیں تو فائیو پوائنٹ ایٹ ٹریلین مائلز ون لائٹ ڈیر میں موجود ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے قریبی سٹار کی بات کریں جو کہ پروکسیما سینٹوری ہے جس میں تین سٹارز ہیں پروکسیما سینٹوری الفا سینٹوری اے اور الفا سینٹوری بی وہ ہم سے صرف چار اشاریہ چوبیس دو چار لائٹ ڈیرز دور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی روشنی ان تک چار اشاریہ دو چار سالوں میں پہنچ جاتی ہے جب ہمارے پاس بڑے یونٹ آگے تو اب ہم نے دس لائٹ ڈیر کا ڈسٹنس لے کر سب سٹارز کو اور سولر سسٹمز کو میپ کرنا شروع کر دیا تو میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ ٹین لائٹ ڈیرز ہے تو اس میں آپ کو بہت سے سٹارز نظر آ رہے ہیں جس طرح سیریز ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کہ ہمیں رات کو بھی آسمانوں پہ نظر آتا ہے آپ کو سگنی یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو پروکسیما نظر آ رہا ہے تو بہت سارے سٹارز ہیں جو کہ دس لائٹ ڈیرز کے ریڈیس میں موجود ہیں اور ان کا ہمارا ڈیسس تو ہم اب سپیس کو ہم اپنے سولر سسٹم کے باہر والی سپیس کو بھی میپ کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ہمیں اب بڑے یونٹس مل گئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اورین بیلٹ کو اگر آپ دیکھیں جو کہ تین سٹارز پر موجود ہوتی ہے آپ اگر کبھی روشن آسمان کی طرف دیکھیں کلیر آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ تین سٹارز جو اورین بیلٹ میں یہ نظر آ جاتے ہیں یہ تو آنکھوں سے بھی نظر آ جاتے ہیں اور آپ اگر ان کی لائن میں دیکھیں تو آپ کو سیریز سٹار بھی نظر آ جائے گا جو کہ بہت زیادہ روشن سٹار ہے تو یہ سٹار ٹین لائٹ یر کے ریڈیس میں موجود ہے ہم نے گلیکسی کے قریبی حصے کو اب میپ کرنا شروع کر دیا لیکن ابھی تو ہم نے گلیکسی کو میپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی یونیورس کو میپ کرنا ہے تو کیا اب ہمیں کوئی اور ٹیکنیکس چاہیے لائٹ یئرز کے علاوہ کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں جس کے ذریعہ ہم دور دور کے ڈسٹنسز کو میر کر سکیں اور چیزوں کو اور سٹرکچرز کو دیکھ سکیں ہم کائنات کے سٹرکچرز کو میر کرنے کے لیے ناپنے کے لیے نکلے تھے اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے سولر سسٹم کے گرد و نواح میں میں آپ کو سولر سسٹم سے جب باہر لے کے جاؤں گا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا کلاوڈ ہے ایک سفیر ہے ایک جھلی ہے جسے اوڈ کلاوڈ کی ایج دیکھ سکتے ہیں تو ہم اپنا سورج بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنے سورج کے ساتھ ہمسایہ سورج بھی ستارہ بھی دے سکتے ہیں جسے الفا سینٹوری کہتے ہیں اور بیچ میں ہمیں ایک بہت بڑا کلاوڈ نظر آ رہا ہے جو کہ گیسز کا بنا ہوا ہے اسے لوکل فلف کہا جاتا ہے یا لوکل انٹرسٹیلر کلاوڈ بھی کہا جاتا ہے لوکل انٹرسٹیلر کلاوڈ سے ہم آہستہ آہستہ موف کر رہے ہیں جی کلاوڈ کی طرف جو کہ ہمارا ہمسایہ کلاوڈ ہے اور الفا سینٹوری اسی کلاوڈ میں موجود ہے تو آپ کو یہاں بر جی کلاوڈ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ سٹارز بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں جس طرح ایکیسے سیریز سٹار ہے ہم ان سٹار کو آسمانوں پر رات کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنا لوکل فلاف یا لوکل انٹرسٹیلر کلاوڈ بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کلاوڈ سے ہم جو باہر نکلتے ہیں ہم کیمرہ تھوڑا سا اور اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ایک نیبولہ نظر آتا ہے جس میں ہم موجود ہے اور اسے اورین نیبولہ کہا جاتا ہے یہ نیبولہ جو کہ میں آپ کو اس تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں اورین آر میں موجود ہے ہماری گلیکسی ایک سپائرل گلیکسی ہے اور اس میں بہت سے آرمز موجود ہیں اس کی بہت سی لڑیاں ہیں جو کہ آپ کو تصویر میں دکھائے گئی ہیں چار میجر لڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑیاں بھی ہیں جسے فراغمنٹڈ آرمز کہا جاتا ہے ہم اگر سولر سسٹم کی جگہ دیکھیں ہماری گلیکسی میں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اورین آرمز میں موجود ہیں اگر اس آرمز کو دیکھا جائے تو یہ دس ہزار لائٹ یئر اس کی لیندھ ہے اور اگر اس کی ویڈ دیکھی جائے تو تین ہزار پانچ سو لائٹ یئر اس کی ویڈ ہے اورین آرمز کے ساتھ ہماری گلیکسی میں اور بھی بہت سے لڑیاں ہیں آرمز ہیں کیونکہ ہماری گلیکسی ایک سپائرل گلیکسی ہے اور جب ہم سپائرل گلیکسی کی بات کرتے ہیں اور اپنی گلیکسی کی ویڈ کی بات کرتے ہیں تو ہماری گلیکسی سو ہزار لائٹ یئر ڈائیمیٹر رکھتی ہے اس کے چار مین آرمز ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ سیجیٹیریس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پرسیس کہا جاتا ہے اسے اورین سیجیٹیریس آم بھی کہا جاتا ہے اس میں ہمارا سولر سسٹم موجود ہے جو کہ گلیکسی کے سینٹر سے پچیس ہزار لائٹ یئرز کے فاصلے پر موجود ہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم گلیکسی کے جون جون پاس چاہیں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ روشنی نظر آئے گی تو یہ غلط نہیں ہوگا ہم گلیکسی کے ملکی وی گلیکسی کے سینٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گلو کر رہا ہے روشنی دے رہا ہے ایک بہت بڑے سورج کی طرح لگ رہا ہے لیکن اس علاقے میں بہت زیادہ سورج پیک ہوئے ہوئے تو ہمیں لڑیوں میں سورج اور سولر سسٹم نظر آرہ ہیں لیکن جو سینٹر ہیں وہاں پر سورج بہت زیادہ پیک ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر گیسز بھی موجود ہیں اور سولر سسٹم بھی بہت زیادہ ہیں ایک امریکن سائنستان کی بات کرتے ہیں جن کا نام ہے ویرا روبن انہوں نے گلیکسی کی روٹیشن پر سٹڈی کی اور انہوں نے گلیکسی کے مارس کو بھی روٹیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو پریڈکشن انہوں نے کی میس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ایکچول میں انہوں نے گلیکسی کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے اور مختلف اور انسٹومنٹ کے ذریعے اس کی روٹیشن کو میئر کیا اس میں بہت زیادہ فرق تھا یعنی جو کتاب کہہ رہی تھی جو کتاب پر ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ گلیکسی کی روٹیشن اتنی ہونی چاہیے اور جو گلیکسی کی ایکچول روٹیشن تھے اس میں فرق تھا اب اس کا فرق یہ ہو ہے کہ اگر آپ سیمولیشن کریں کمپیٹر پر اور جو ویرا روبن نے observe کی تھی گلیکسی کی روٹیشن اس روٹیشن کی طرف آپ اس کے پیرامیٹر اس سیمولیشن میں ڈالیں تو گلیکسی کی لڑیاں بکھرنا شروع ہو جاتی جیسے جیسے گلیکسی روٹیٹ کرتی ہیں گلیکسی کی لڑیاں دور دور بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس قسم کی سیمولیشن بہت بڑی چیزوں پر جس طریقے سے گلیکسی ہے ان پر کار فرما نہیں ہوتی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس کو موڈیفکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ گلیکسی پر آ کر جب ہم آئنسٹائن کی تھی روٹیوٹی کو یوز کرتے تھے تو ہم گلیکسی کی روٹیشن کو بیان نہیں کر بہت زیادہ ہونا چاہیے جب انہوں نے کی تو انہیں معلوم ہوا اور وہ سمجھ چکی تھے کہ ہماری گلیکسی کی روٹیشن اس میس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہماری گلیکسی کا میس بہت زیادہ ہے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری گلیکسی کے گرد ایک ہائپو تیرل میٹیرل نظر نہیں آتا لیکن ہمارا جو اس کا موازنہ کریں تو وہ دو میلین پیس لاکھ لائٹ یئرز اکروس ہے اتنا بڑا ایک ہیولا ہے ہماری گلیکسی کے گرد جو دارک میٹر سے مل کر بنا ہے تو یہ پہلی مرتبہ دارک میٹر کے بارے میں پیشن کوئی کی گئی لیکن جب ہم گلیکسی کی طرف دیکھیں گا اور اس کے سینٹر کی طرف ہمیں جانا پڑے گا تو ہمیں ایک مشکل آئے گی اور وہ مشکل آسانی سے حل ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کی طرف دیکھیں الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم میں آپ کو ریڈیو ویوز سے لے کر آپ گیما ویوز تک سار سپیکٹرم کی فرکنسی اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پر میں بہت سی بحث کر چکا ہوں لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب ہم گلیکسی کے سینٹر کی طرف دیکٹکٹ کرتے تھے چیزوں کو تو وہاں سے ہمیں کے پروفیسر ہیں اور جب انہوں نے ان سانڈ ویوز کو جو ڈیٹیٹ کیا اسے بی فلیٹ نوٹس کہا جاتا ہے آڈیو سانڈ کی ٹرم میں اسے بی فلیٹ نوٹس کہا جاتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک پیانو سے آپ نے ہائی فرکنسی کی سانڈ اب ویولنٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے آپ لو فرکنسی کی طرف آئیں گے تو آپ کی ویولنٹ بڑھتی جائے گی اور جو سانڈ ویو ہمیں یہاں سے مر رہی تھی اگر ہم نے وہ پروڈیوز کرنی ہے تو ہمیں ایک گلیکسی جتنا بڑا پیانو چاہیے یہ سانڈ ویو کہاں سے آ رہی تھی اس پر بہت زیادہ ریسر شروع ہوگی اور پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ سانڈ ویو جو سپیس میں ہم سے ٹریول کر رہی تھی پہلے سائنس دن یہ بھی حیران تھے کہ سپیس میں پیور ویکیوم نہیں ہے سپیس میں ڈیفیوز گیسز میں موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈیسٹیویشن میں موجود ہیں تو ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتا ہے چندرہ ابزورویٹری نے سب سے پہلے اس ساؤنڈ ویو کو ڈیٹیٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے جب ساؤنڈ ویو کو سٹیڈی کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ساؤنڈ ویو تقریبا دس میلین یئرز کے بعد یعنی ایک کروڑ سالوں کے بعد ہمیں رسیب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ساؤنڈ ویو پروڈیوز کر رہی ہیں وہ روز کی بیسیس پر اسے پروڈیوز نہیں کر رہی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو بہت عرصے کے بعد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ ویو ہم تک پہنچتی ہیں یعنی ان ساؤنڈ ویو کی ایجیکشن بہت عرصے کے بعد گلیکسی میں ہوتی ہے اب گلیکسی کے سینٹر میں ایسا کیا ہے جسے یہ ساؤنڈ ویو پروڈیوس ہو رہی ہیں گلیکسی کے سینٹر کو اگر ہم زمین سے بھی دیکھیں نوردن ایریا میں جا کے تو ہمیں وہاں پر کالے بادل نظر آئیں گے اور یہ کالے بادل ہیں دسٹ کے دسٹ کی وجہ سے ہم دسٹ کے پارٹیکلز کو پینیٹریڈ کر کے گلیکسی کے سینٹر میں نہیں جائیں تو ہم دسٹ کو پینیٹریڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم دسٹ کو پینیٹریڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس سے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیے انفراریڈ اسٹرونومی کا آغاز بھی ہوا اور انفراریڈ ٹیلسکوپ بنائی گئیں اور جب ہم نے انفراریڈ ٹیلسکوپ کے ذریعے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہماری گلیکسی کے جو سو بلین سٹار ہیں وہ تمام ایک چیز کے گرد گھوم رہے ہیں جو سٹار اس سیلسٹر باڈی سے دور ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہی لیکن ہم سٹار کی مومنٹ سے اندازہ ہمیں ہو رہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ اتنی کشش رکھتی ہے کہ وہ تمام سٹار اور سولر سسٹم کو اپنے گرد گھوم رہی ہیں تو جو سٹار ان سے فاصلے پر ہیں ان کی سپیڈ ہوتی ہے بل عموم 220 کلومیٹر پر سیکنڈ لیکن کچھ سٹار ایسے ہیں جو سیلسٹر باڈی کے بہت قریب سے تیزی سے روٹیٹ کرتے ہیں موف کرتے ہیں اور ان کی سپیڈ پانچ ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ تک جا سکتی ہے یہ سیلسٹر باڈی آج بلیک ہول کے نام سے جانی جاتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ گلیکسی کے سینٹر میں ایک میسیو بلیک ہول موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ چھوٹے بلیک ہول بھی بہت سے موجود ہوتے ہیں ہمارا بلیک ہول چار ملین سورجوں کے برابر ہے جسے ہم سیڈیٹیریس اے سٹار کہتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی کائنات میں سب سے بڑے بلیک ہول کو دیکھیں تو اس اس سائز کا بلیک ہول ہوگا اس بلیک ہول کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سائنس دانوں نے بہت زیادہ ریسرچ بھی کی اور بہت زیادہ انسٹرومنٹ بھی بنائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2019 میں پہلی مرتبہ اس بلیک ہول کا تصویر یا شکل ہمیں دکھائی گئی اور یہ تصویر تھی م 87 گلیکسی کے بلیک ہول کی اس تصویر نے بہت زیادہ شہرت کمائی اور ہم سب نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی گلیکسی کے سینٹر میں بھی بلیک ہول کو ڈیٹیکٹ کیا جسے سیجیٹریس اے سٹار کہتے ہیں تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ بلیک ہول ہی وہ سیلسٹر باڈی تھی جو کہ ساؤن ویوز پروڈیوز کر رہی تھی ریڈیو ویوز پروڈیوز کر رہی اور ایکس ریز بھی پروڈیوز کر دی یہ ویوز اس وقت پروڈیوز ہوتی ہیں جب بلیک ہول کے گرد گھومنے والی گیس بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور ایکریشن ڈکس سے ایک جیٹ ریلیٹیوز جیٹ نمودار ہوتا ہے تو بلیک ہول کے گرد گیس گھوم رہی اور وہ پلازما کی شکل اختیار کر رہی ہے گیس بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ریڈیویشن ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ ہوت پلازما کا بنا ہوتا ہے اور اس کی مگنیٹک فیلڈ بھی ہوتی ہے اس جیٹ سے نکلنے والی ساؤن ویویوز کو جب ہم نے ڈیٹیٹ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہماری گلیکسی کے بیچ میں ایک بلیک ہول موجود ہے اور آج ہم جانتے ہیں کہ تمام گلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسی بلیک ہول موجود ہوتا ہے شاید ہی کوئی ایسی گلیکسی ہو جس کے سینٹر میں سپر میسی بلیک ہول موجود نہ ہو لیکن بلیک ہول اس کے ساتھ چھوٹے وریانز میں بھی دستیاب ہیں ان پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو تین قسم کے مختلف بلیک ہول کی موجود کرنے کو ملیں گے لیکن ہم نے ابھی اس بلیک ہول کی بات کی ہے جو کہ گلیکسی کا سینٹر میں ہے اگلی ویڈیو میں ہم گلیکسی سے اوپر نکلیں گے اور ہم موجود ہیں میں آپ کو یہاں پر گلیکسی کی کچھ اشکال دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیکسی سپائرل بھی ہو سکتی ہے الیپٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سی شکلیں ہیں جن میں گلیکسی موجود ہو سکتی ہیں بلکل ایسے گلیکسی کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں تو آپ کو گلیکسی کے اس گلدستے میں بہت مختلف رنگوں کی اور سائز کی گلیکسی نظر آئیں گی اگر ہم سائز کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے اس کے مطابق جو سب سے بڑی گلیکسی ہمیں ملی ہے وہ ہے آئی سی گی سو ایک میں آپ کو یہاں پر ملکی بھی دکھا رہا ہوں اس کے بعد انڈرومیڈا بھی دکھا رہا ہوں جو کہ ہماری گلیکسی سے کئی گناہ بڑی ہے اور پھر ہم آئی سی ایلیون او ون بھی دیکھ رہے ہیں یہ گلیکسی ہم سے ایک بلین لائٹ یئرز دور ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ فور میلین لائٹ یئرز ہے اور اس میں سو ٹریلین سٹارز موجود ہیں جبکہ ہماری گلیکسی میں تقریباً سو بلین سٹارز اس کے لگ بگ سٹارز اور سولر سسٹم موجود ہیں اس گلیکسی میں سو ٹریلین سٹارز موجود ہیں اگر ہم چھوٹی گلیکسی کی طرف آئیں تو یہاں پر ایک بہت ہی چھوٹی گلیکسی جس سیگو ٹو کہا جاتا ہے یہ گلیکسی ہماری گلیکسی سے بہت زیادہ چھوٹی اس میں تقریباً ایک ہزار کے قریب سٹارز ہیں کہاں پر سب سے بڑی گلیکسی جس میں سو ٹریلین سٹارز اور کہاں پر یہ چھوٹی گلیکسی جس میں صرف ایک ہزار سٹارز تو آپ کو کتنی زیادہ وریشن نظر آ رہی ہیں اور اس قسم کی گلیکسی ہماری گلیکسی کے ساتھ سیٹلائٹ کے طور پر کام کرتی ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی وی تقریبا پچاس گلیکسی کا ایک گلدستہ ہے جس میں سب سے بڑی گلیکسی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ لارج اور سمال میجیلینک کلاوڈز بھی موجود ہیں یہ بھی گلیکسی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں میں آپ کو یہاں پر تصویر میں دکھا بھی رہوں تو اگر آپ ملکی وے کی تصویر دیکھیں تو یہاں پر اس تصویر میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں سامنے سے ملکی وے کو دکھا رہے جو سائیڈ ویو ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آئیں گے یہ ساری سیٹلائٹ گلیکسیز ہیں جو کہ ملکی وے کے اردگرد پھیلی ہوئی ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا آئندہ سے آپ بتایا جائے کہ ملکی وے گلیکسی ہے تو آپ نے یقینا تصحیح کرنی ہے کہ ملکی وے ایک گلیکسیز کا گلدستہ ہے جس میں اس وقت تک ہمیں معلوم ہے کہ تقریبا پچاس کے قریب گلیکسیز موجود ہیں یہاں پر آپ سولر سسٹم کی لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سائیڈ ویو میں سولر سسٹم کس طریقے سے نظر آ رہے چلیں گلیکسی سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جاتے ہیں میں گلیکسی کا سٹرکچر تو دیکھ لیا لیکن گلیکسی سے اگر ہم اوپر جائیں تو ہماری یونیورس میں اس ورڈ ٹوٹل جو ہم نے اسٹیمیٹ لگا ہے وہ دو ٹریلین گلیکسی موجود ہیں جس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان کو کیسے میئر کیا گیا اب یہ ساری تحت کسی سٹرکچر کے تحت موو کر رہی ہیں اس سٹرکچر کو جاننے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دوپلر فیکٹ اور ریڈ شفٹ کیا ہے جب یہ گاڑی ہماری طرف آتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے نکلنے والی آواز کی پچھ بڑھتی ہے کیونکہ اس کی فریکنسی بڑھتی ہے تو وہ آواز ہماری طرف شرل ہو کر آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گاڑی پاس سے گزرتی ہے تو اب اس کی آواز کی پچھ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی فریکنسی بھی کم ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی اس گاڑی کی جگہ اگر آپ ستارہ رکھ دیں یا گلیکسی رکھ دیں تو جب گلیکسی ہماری طرف آتی ہے تو اسے آنے والی روشنی کی فریکنسی کیا ہوگی بڑھ جائے گی اور وہ بلو کلر کی نظر آنا شروع جاتی ہے لیکن اگر وہ گلیکسی ہم سے دور جا رہی ہے تو اب اس کی جو فریکنسی ہے وہ کم ہوگی اور وہ ریڈ کلر کی طرف نظر آئے گی اور ہم اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں تو ایک تو گلیکسی ہم سے دور جا رہی ہے یا پاس آ رہی ہے ایک مومنٹ یہ لیکن دوسری مومنٹ گلیکسی کی اپنی روٹیشن بھی ہے تو وہ حصہ جو ہم سے دور جاتا ہے وہ ہمیں گلیکسی کو اگر ہم زوم کر دیکھیں تو وہ ہمیں نسبت ریڈ شفٹ نظر آتا کیونکہ ہم سے دور جا رہا ہے اور جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس سے روشن کیونکہ پاس سے ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ہمیں بلو شفٹ نظر آ رہا رہا تو ایک گلیکسی دور جا رہی ہے اور پاس جا رہی ہے اس کی الگ شفٹ ہے جو کہ ہم اس کے سپیکٹر میں دیکھتے ہیں اور دوسرا گلیکسی کی روٹیشن کی وجہ سے بھی سپیکٹرم شفٹ ہوتا ہے اس پورے پروسس کو سپیکٹرو سکوپی کے ذریعے پڑھا جاتا ہے جس پر میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں تو لائٹ ہم تک آ رہی ہے گلیکسی کے ذریعے اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں ایسی روشنی کی ویولینس ہیں جو کہ اس گلیکسی کے الیمنٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو ہم اب اینڈرومیڈا کی اگر بات کریں تو اینڈرومیڈا بلو شفٹڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے ہماری طرف آ رہی ہے اینڈرومیڈا اگلے چار بلین سالوں کے بعد ہماری گلیکسی کے ساتھ کلائیڈ کرے گی لیکن اگر ہم کسی دور کی گلیکسی کو دیکھیں جو کہ ریڈ نظر آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے دور جا رہی ہے اینڈرومیڈا 300 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ہمارے پاس آ رہی لیکن جب ہم کائنات میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر گلیکسی ہم سے دور جاتی ہوئی نظر آ رہی میں آپ کو یہاں پر یہ پورا کونسیپٹ دوبارہ سمجھانے کے لیے ایک تصویر کا سہارا لے رہا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روشنی ہمارے پاس لیب میں بنائی گئی وہ آپ کو سب سے نیچے نظر آ رہی لیکن اب کیا ہے جو میرے پاس گلیکسیز ہیں جو نسبتاً میرے پاس گلیکسیز ہیں جب ہم نے ان کو دیکھا جو ریڈ شفٹ تھی تو ان کا شفٹ تھوڑی تھی اس کا مطبی یہ کہ وہ تھوڑی سپیڈ کے ساتھ مجھ سے دور جا رہی ہیں لیکن جب میں دور کی گلیکسیز کو دیکھتا ہوں تو وہ زیادہ ریڈ شفٹ ہیں اس کا مطبی ہے کہ دور کی گلیکسیز مجھ سے زیادہ تیزی سے دور جا رہی ہیں آپ کائنات میں کسی جگہ بھی جا کر یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں یہ صرف زمین کی بات نہیں ہم کسی جگہ بھی کھڑے ہوں گے تو وہاں کی قریبی گلیکسی ہم سے تھوڑے فاصلے سے دور جا رہی ہوں گی لیکن وہاں کی دور کی گلیکسیز ہم سے بہت زیادہ فاصلے پر جا رہی ہیں اس سے ہمیں یہ آخص کرنے کو ملتا ہے کہ ہماری کائنات آستہ ایستہ ایکسپینڈ کر رہی اور جب ہم نے اپنے گھر کے قریب کی گلیکسیز کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ گلیکسیز کا کچھ گلیکسیز کو اگر کٹھا کر دیا جائے تو ایک گروپ بنتا ہے جسے گلیکٹک گروپ کہا جاتا گلیکٹک گروپ سپیس میں موف کر رہا ہوتا اور کسی بڑے کلسٹر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے یہ تقریبا پچاس یا پچاس کے قریب گلیکسیز اگر کٹھی کریں تو ایک گلیکٹک گروپ بنتا ہے ہم لوکل گلیکسی گروپ کا حصہ ہیں اور تقریبا یہ جو گلیکٹک گروپ ہمارا بنتا ہے یہ دس میلین لائٹ یئرز کے ڈائیمیٹر رکھتا ہے پہلے گلیکسی بتائی پھر گلیکٹک گروپ کا بتائی اب گلیکٹک گروپ سے آگے چاہتے ہیں گلیکٹک کلسٹر کی طرف سو یا ہزار سے زیادہ گلیکسیز کا ایک گلیکٹک کلسٹر بنتا ہے تو یہ گروپ سے ایک بڑی چیز ہے اور یہ ہماری کائنات میں جو ابھی تک ہم نے observe کیا ہے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا structure ہے اسے گلیکٹک کلسٹر کہا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر سوپر کلسٹر کی طرف لے کے چلتا ہوں ایک تھا گلیکٹک گروپ ایک تھا گلیکٹک کلسٹر سوپر کلسٹر میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو جاتی سوپر کلسٹر میں کئی گلیکٹک گروپ بھی ہوں گے اور کئی گلیکٹک کلسٹر بھی ہوں گے میں آپ کو یہاں پر کچھ سوپر کلسٹر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ورگو سوپر کلسٹر کہا جاتے تو آپ نے یاد بھی رکھ رہی ہے کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو واپس ایک جگہ جوڑیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ سارے سوپر کلسٹر نظر آ رہے ہیں جو کلسٹر سے مل کر بنے ہیں اور گلیکٹک گروپ سے مل کر بنے ہیں میں مل کر ایک اور سٹرکچر بناتے ہیں جسے ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انہوں نے جس سیمولیشن بنائی میں سیمولیشن آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تو اس سیمولیشن میں جتنی بھی گلیکسیز ان کو 3D موڈل میں پلوٹ کیا گیا آپ یہاں پر 3D گلیکسیز کے میپ دیکھ جا رہی ہیں اور بلو کلر کی وہ گلیکسیز ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات میں کس طریقے سے زیادہ تر گلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں یعنی tens of thousands of گلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں اور بہت کم گلیکسیز ہیں جو کہ ہماری طرف آ رہی ہیں اور بہت تیزی سے دور جا رہی ہیں پھر ہم ایک اور سٹرکچر کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف جا رہے ہیں جسے لینیا کیا بھی کہا جاتا ہے مختلف نام ہے جو میں نے سنے یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے جس میں سپر کلسٹرز کٹھے ہوتے ہیں آپ کو یہاں پر ملکی گلیکسی بھی نظر آ رہی ہیں اس میں تقریبا سو ہزار گلیکسی موجود ہیں سو ٹریلین سٹارز سو ٹریلین سٹارز سے زیادہ سٹارز اس میں موجود ہیں اور اس اگر سٹرکچر کو آپ دیکھیں لینیا کیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ پتوں میں جو شاخ ہوتی ہیں اس کی طرح ہیں تو سٹرکچر کی سمیٹری میں ہر جگہ پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر ساری گلیکسی ایک سینٹرل پوائنٹ کی طرف پل کی جا رہی ہیں ہماری گلیکسی بھی اس طرف موف کر جسے گریٹ اٹریکٹر کہا جاتا ہے اور ہم کلسٹر بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر گروپ بھی نظر آ رہے ہیں لوکل گروپ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ مکسچر ہے بہت سے کلسٹر سپر کلسٹر کا اور مکسچر لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری کائنات میں بہت بڑے بڑے سٹرکچر ہیں جو سٹرکچر اس وقت دکھایا جا رہے سے جائنٹ آر کہا جاتا ہے جائنٹ آر ایک بہت مشکل سٹرکچر ہے جس سے کوئی بھی آسٹرونومکل لا ڈیفائن نہیں کر سکتا ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اتنے بڑے سٹرکچر ہماری ہوموجینیس کائنات میں کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے لگتا یہ ہے کہ ہمیں ابھی اپنے آسٹرونومکل لا کو مزید موڈیفائی کرنا پڑے گا کیونکہ اس سٹرکچر کے بات کریں تو یہ تقریبا یونیورس کا سات پرسنٹ جو یونیورس کا سات پرسنٹ حصے کو کور کرتا اتنا بڑا سٹرکچر ہے اور چیزیں ہیں جو کہ سب کٹھا ہو کے بہت بڑا آرک بناتی ہیں لیکن آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آرک اتنا بڑا سٹرکچر گریوٹی کی وجہ سے بننا ناممکن ہے تو گریوٹی کی تھیریز اس سٹرکچر کے بننے کو اور یہاں پر ہونے کو اس کی تردید کرتی ہیں تو پھر آخر اتنے بڑے سٹرکچر کیسے بن گئے یہ بہت بڑا سٹرکچر سے بھی آگے چلتے ہیں میں آپ کو ہرکلیس کرونا گریوٹ وال دکھا رہا ہوں یہ تھری ٹائمز بڑی ہے گریوٹ آرک سے یہ جائنٹ آرک سے تو جائنٹ آرک تھا اس سے بھی تین گوڑا بڑا سٹرکچر ہیں اب اسے کس طرح سے ڈیفائن کریں گے جب وہ جائنٹ آرک کو یا گریٹ آرک کو نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری یونیورس تو ہوموجینیس یونیورس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے سٹرکچر کیسے بن گے ان سٹرکچر پر کوسٹر مارک ہے لیکن اب ہم پوری کائنات کا سٹرکچر جتنا ہم اب تک ہم نے مشاہدہ کیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں آپ یہاں پر اگر اپنا ایڈریس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں عدیل امتیاز رحیمی یار خان میں رہتا ہوں جو پاکستان میں لینیا کیا سپر کلسٹر اور پھر ہم یونیورس میں موجود ہیں تو اگر آپ کو میرا مکمل ایڈریس چاہیے تو آپ اس ایڈریس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ مجھ تک پہنچنے میں آسانی رہے تختی ان ائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس عرم کو دوسر تک پہنچنے آدیدی